بات کرتے ہیں زیادہ حامد صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا گزشتہ کافی سالوں سے دائش کے گھنونے چہرے کو آپ بھی نکاب کرتے آئے ہیں بھارت کے گھنونے چہرے کو اور دائش کے اور بھارت کے گٹس جوڑ کے حوالے سے آپ بات کرتے آئے ہیں اب یہ بات آیا ہوتی جا رہی ہے کیا کہیں گیا دیکھئے دوست یہ بات جیسے آپ نے کہا کہ یہ بات تو کئی سالوں سے ہم کہتے پھر رہے سے کہ پاکستان کے اندر بھی جو ٹی ٹی پی کا element ہے وہ raw funded ہے raw created ہے عجیب کمار ڈوول خود اپنے موہ سے اقرار کر چکا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر یہ دہشتگرد گروہ تیار کر رہے ہیں لیکن چونکہ ٹی ٹی پی کو پاکستان آرمی نے ضربعظب میں بہت بری طرح کچل کے رکھ دیا اور اب انڈینز کو ضرورت ہے ایک نیا برینڈ تیار کرنے کی دہشتگرد گروہوں کا اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ افغانز کا نیچر نہیں ہے افغانی اس فطرت نہیں ہے ان کی کہ یہ عراق میں بیٹھے کسی ابوبکر وغدادی کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے کسی hypothetical آدمی کو جو ہے بھی نہیں exist نہیں کرتا اس کے نام پر بیٹھ کر کے افغانستان میں کوئی militant organization بن جائے یہ possible نہیں ہے لہٰذا اس قسم کی organization اگر افغانستان میں بنے گی تو ہمیشہ mercenaries لاکے باہر پہ کرائے کے فوجی لاکر کرائے کے دہشتگرد لاکر create کی جائے گی اور آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی خبریں آئی ہیں انڈین میڈیا نے report کیا ہے کہ درجنوں کی تعداد میں انڈین لڑکے جو انڈیا سے وہ افغانستان میں برامت ہو رہے ہیں اور دائش کو جوئن کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ انڈینز انڈیا سے افغانستان کیسے پہنچے اور دائش کو کیسے جوئن کر لیا جب تک کہ ان کو کسی راکی یا انٹیلیجنس ایجنسی کی سپورٹ حاصل نہ ہو یہ بات اب انڈین میڈیا میں بھی آ گئی ہے کہ انڈیا کے لڑکے جا کے دائش کو جوئن کر رہے ہیں اور یہ اب پاکستان کے لیے ایک آنے والے وقتوں میں ایک ایسا چیلنج ہوگا کہ جس کا جواب ہم کو ابھی تلاش کرنا ہے کیا ہم انڈیا کو اجازت دیں کہ وہ دائش کو اتنا بڑا گروپ بنا لے افغانستان میں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ ٹی ٹی پی کی طرح ہمارے لیے کینسر بن جائے یا ابھی ہم اس کو افغانستان میں کرش کریں اور اس کو افغانستان میں کو چلنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر انڈیا دہشتگرد گروہ تیار کر رہا ہے ہمارے خلاف تو ہم پھر افغان تالیبان سے رابطے کریں اچھا بلکل اکانی سے کریں اس وقت آپ نے دبردس بات کی کہ افغان تالیبان کے ساتھ پھر ہم رابطے کریں گے لیکن زہد حامل سہاد اس وقت افغانستان میں جو اٹھارہ لوگوں کو بم کے ساتھ اڑا کر دائش نے انٹری ماری تھی تالیبان نے خاصہ حد تک انہیں ریموو کر دیا ہوا ہے لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ اجیر دیول جو کہ اس وقت نیشنل سیکیریٹی اڈوائزر ہیں بھارت کے بنیادی اور مرکزی کردار اس ساری دہشتگردی کے وہ ہیں اور انہی کے ساتھ پاکستان کو رابطہ کرنا پڑھ اور ابھی ریسلٹی رابطہ بھی ہوا ہے اس ساری صورتحال کو یا اس کانٹے سے کانٹے والے بندے کو کیسے کنٹرول کیا جائے دیکھئے بات یہ ہے کہ چونکہ وہ یہ تو ان کی حکومت کا ایک وزیر ہے ایک اڈوائزر ہے اور جب تک وہ اڈوائزر ہے جس طرح نرندر مودی ایک عالمی دہشتگرد ہے پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ اس شخص کو ویزے نہیں بیے جاتے تھے اس کے خلاف کیسز تھے کہ اس نے ہزاروں مسلمانوں کو گجرات میں زندہ جلایا تھا لیکن اب پرائم منسٹر بن گیا لہذا پوری دنیا اس کو ملتی ملاتی ہے یہی حضر دوول کا ہے وہ بھی ایک عالمی دہشتگرد ہے یہ عراق سے لے کے شام سے ہر جگہ سے یہ آئیسس کے خوارج دہشتگرد لے کر آ رہے ہیں انڈیا سے لے کر جا رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کو لے رہے ہیں لیکن فلحال آپ دوول کا کچھ نہیں کر سکتے آپ دوول کے ایسٹس کا کر سکتے ہیں یہ تو دہشتگرد زمین جس طرح ہم نے ٹی ٹی پی کو مار کے گوچل کے ختم کر دیا بیالے کو مار رہے ہیں جس طرح انکھیوم کے ہم نے ایلیمنٹس کو ایلیمنٹ کیا اب اسی طریقے سے جتنے ان کے ایلیمنٹس پاکستان کے اندر ہیں جو ان کے سہولت کار جنہیں آپ کہتے ہیں فانانسیز ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں چاہے وہ پاکستان کی بہت شکریہ زیادہ حمیز صاحب آپ ہم سے بات کر رہے تھے اس اہم ترین ایشو پر یورپی یونین مینڈٹ سٹیڈی کنفلیکٹ آرمنٹ ریسرچ ریپورٹ کے حوالے سے اگر ہم آپ کو بتائیں تو اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا تقریباً بیسویں نمبر پہ ہے اور آپ کو یہ بتائیں کہ بھارت بیسویں ملک ہے نمبر بائیس اگر بات کریں جو کہ دائش کو سپورٹ کر رہا ہے اس گھنونے کام میں بھارت کی چھے کمپنیاں انوالو ہیں اور پاکستان پر اس وقت ایک وفت ہے پاکستان کو چاہیے کہ کل بھوشن جادے پر اگر سریع انداز میں بات نہیں کی لیکن دائش کے ایشو پر بھارت اور دائش کے گٹ چوٹ پر ایک تہل کا مچاد ہے پوری دنیا میں اس کو بے نکاب کرے اور اپنا موقع پیش کرے